تو بہت سے لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کیا صحافیوں کی کوئی حد سے زیادہ خدمات ہوتی ہیں کہ دیکھیں وہ میڈیا کا کتنا خیال رکھتے ہیں کہ ایک صحافی کو میڈیا پیانے والے کو انہوں نے معاملہ خاصی بنا دیا ایک کو انہوں نے چیرمنٹ بی سی بھی لگا دیا ایک کو میڈیا مالک انہوں نے ابھی نگران وزیرالہ بنا دیا تو ان کی جماعت میں میڈیا کو کیا دیا ہے تو یہ صحافی ہے تو الیکشن دمیشن کی پیشن تو میرے خاصے خان صاحب کے لیے یہ پھر ٹاسک ہوگا یہ دکھا پانا کہ جو ابھی پنجاب جو ہے جو چنا ہے ای سی پی نے تو وہ بدنیتی پر مدنی چنا ہے اور کوئی کسی پارٹی کی طرح زیادہ اس کا جھکاؤ ہے اور اس کی یہ چنا ہے ہمارا مقصد ہے جنرل الیکشن کا حصول ہمارا ایک ہی ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ملک کے اندر فری اینڈ پیر الیکشن ہونا چاہیے دیرہ خازی خان میں اپنے حلقے میں رہتی ہوں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسند لیدہ پروگرام ایسے نہیں چلے گا بلاخر کئی دنوں کی سیاسی محاضرائی کے بعد پاکستان کے سب سے بڑے لاواری صوبہ پنجاب کو نگرہ وزیرالہ تو مل گیا مگر الیکشن کمیشن کی جانب سے نگرہ وزیرالہ پنجاب کی تک پنجاب کی تکروری کے اعلان کے ساتھ ہی نیا پنڈورا باکس کھل گیا الیکشن کمیشن نے نگرہ وزیرالہ پنجاب کا کلمدان اوپوزشن اور پی ڈی ایم کے حمایت یافتہ اور متنازر شخص محسن رضا نقوی کے سپورٹ کر دیا اور حکومت کی جانب سے نامزر شخصیات کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا اس معاملے پر پاکستان تحریک انصاف نے شدید تحفظات کا اظہار کیا اچھا ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ میڈیا سے تعلق اکنے والے کسی شخص کو نگرہ وزیرالہ کا کلمدان سونبا گیا ہو بلکہ گزشتہ پندرہ سال سے یہ ایک ریت چلی آ رہی ہے دوہزار تیرہ میں نگرہ وزیرالہ کے لیے نجم سیٹھی پھر دوہزار اٹھارہ میں حسن اسکری یہ فرائز انجام دے چکے ہیں اور الیکشن کمیشن کی جانب سے نامزد کردہ نگرہ وزیرالہ پنجاب محسن رضا نکوی کا تعلق بھی میڈیا سے ہی ہے کیا اپوزیشن کے حمایت یافتہ نگرہ وزیرالہ پنجاب پاکستان تحریک انصاف کے لیے خطرے کا باعث ہیں اور وہ کون سے ایسے اقدامات اٹھا سکتے ہیں جس سے پی ٹی آئے کو آئندہ الیکشن میں نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے ان تمام سوالات کے جواب سابق وزیر آزم اور شیئرمن پاکستان امران خان صاحب آج شام قوم کو دے چکے ہیں امران خان صاحب نے محسن رکبی کی تقروری کو عدالت میں چیلنج کرنے کا برملہ اظہار کرتے ہوئے کل ملک میں احتجاج کی کال بھی دے دی ہے کیا کہنا تھا خان صاحب کا پریس کانفرنس میں سنیے گا جی تو پاکستان تحریک انصاف کل نگرہ وزیرالہ پنجاب کی تقروری کے خلاف احتجاج کرے گی اور عدالت میں معاملے کو چیلنج بھی کیا جائے گا اس کے کیا نتائج مرتب ہوں گے اس پر بات کرنے کے آج پروگرام میں ہمہمانوں کو میں نے دعوت دی ہے آج ایک پر پورا پاکستان بجلی کی بندش کا شکار رہا ہے گھنٹوں گزر جانے کے باوجود حکومت پاور ڈیویان فال کی تشکیص نہیں کر پایا اور جس کا اظہار پاکستان تحریک انصاف کے رانوما حماد ازر کی جانب سے کیا گیا آج پورا پاکستان پندرہ گھنٹوں سے زائد بجلی کی بندش کا شکار رہا متعدد علاقوں میں تحال بجلی بحال نہیں ہو سکی ہے اور عوام نے یہ وقت کس عذیت تکلیف نے گزارا اس پر عوام نے کیسے رد عمل دیا ذرا دیکھیں ہمارا سیگمنٹ بول عوام بول بڑی پریشانی بنی ہوئی صبح سے ریٹ نہیں آ رہی ہے پریشان ہوئے ہیں ساڑھے 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 ایک ریٹ گئی ہوئی بچے سکول سے واپس آئے ہیں پانی نہیں ہے موٹر نہیں چلی صبح ساڑھے بعد ساتھ بجے کی بطی نہیں آ رہی اس کے بعد جو الیکٹرونک کام ہے وہ بھی سارا رکا ہوئے تو پر سے گیس بھی نہیں ہے لائٹ کا ایک بڑا ایشو ہے ابھی دیکھنے بریگڈان ہوا ہے لیکن پریشانی تو ہے نا لوگوں کے لیے بجلی ہو گیا گیس ہو گیا پیٹرول ہو گیا جب یہ چیزوں کی شورٹنگ ہو جاتی ہے تو عوام پھر بھی گھروں سے باہر نہیں نکلتی جبکہ عوام کی ضرورت ہے اور عوام کو باہر آنا چاہیے اس کے لیے چاہینا جب بول رہا ہے کہ ہم کچھرے سے بجلی بنائیں گے تو کیوں نہیں بنانے دیتے ووٹ مانگنے تو سب آتے ہیں عوام کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے کسی کے پاس ملک پہ کیا ایمپریشن جائے گا ہم بہرین کے گلائنٹ بھاہر ہم کو بولیں کہ ہمیں پر لائٹ نہیں ہے دنیا سپیس پہ جاری ہے ہم اب تک لائٹوں کے لیے طرح سے ایک خاص قسم کا طبقہ ہے وہ تو جنیٹر لگا لیں گے یو پی ایس دو گھنڈے جلتے ہیں اس کے بعد وہ بھی باندھ ہو جاتے ہیں لیکن صبح سے لائٹ گئی ہے ہر طرف یہ سمجھے کہ کوئی کسی قسم کا کوئی نظر نہیں آرہا سسٹم بنا ہو گئے تو جناب یہ حال ہو چکا ہے اب پاکستان کا ان تمام تر مسائل ملکی معاملات میں بات کرتے ہیں میں ساتھ موجود ہے زرتاج گل صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی سینے راہنمہ کسی طرف کی مہتاج نہیں بہت شکریہ زرتاج آپ کا جوائن کرنے کے لئے اور ہماری بول فیملی کے تجزیہ کار صدیق جان آپ کا بھی بہت شکریہ وقت دینے کے لئے اچھے زرتاج میں آپ سے پہلے شروع کرنا چاہوں گی زرتاج دو مزاک ہوئے ہیں ایک تو حکومت کے نامزد ناموں کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے اپوزیشن کے نامزد کردہ شخص کو نگرا وزیراعلا پنجاب بنا دیا گیا اور دوسرا آج جو پورا دن 22 کروڑ پاکستانیوں کو بجلی سے محروم رکھا گیا ہے حکومت اگر ہے تو اس کی کہیں حکمرانی نظر نہیں آرہی زرتاج جو پوری قوم کو بقاعدہ عذیت دیے جا رہی ہے کیا کہیں گیا بہت شکریہ مجھے انوائیڈ کرنے کا آپ نو مہینوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو تین اپریل سے پاکستانی قوم کو جو کچھ طاقتور حلقیں ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے 22 کروڑ عوام کی نفی کر کے دو خاندانوں کو نالائک بھی ہیں نکٹو بھی ہیں کرپڈ بھی ہیں ان کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے اور ملک جو ہے اس وقت اندھیروں کے نظر ہو چکا ہے ڈیرہ غازی خان میں بیٹھ کے یہاں پہ ہر روز چودہ چودہ گھنٹے کلو شیڈنگ ہو جاتی ہے سوئی گیس ویسے بھی اس وقت نا پید ہے آٹک کی لائن میں جو ہے وہ آپ کو پتا ہے بپردہ خواتین جو ہیں وہ بپردہ ہو رہی ہیں بزرگ اس کے اندر لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں یہاں تک کہ جان بھی دے دیتے ہیں اور ملک کو اس قدر برے حالات نظر کر دیا گیا ہے کہ عوام جو ہے وہ اس وقت خودکشنہ کرنے کے اوپر مجبور ہیں دوسری سائٹ پہ جا تک آپ نے نگران وزرعالہ کی بات کی دیکھیں اس وقت پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے کوئی آئین نہیں ہے کوئی ثقافت نہیں ہے کوئی روایت نہیں ہے پاکستان میں اس وقت قانون یہ ہے کہ کوئی قانون ہی نہیں ہے وہاں پہ پہ پہلے بھی ہمارے سر کے اوپر جو ہے آپ کے سامنے کہ رانہ سناولہ جس سے قاتل کو جس نے ہاتھے لوگوں کو پر گولیا چلائی موڈل ٹاؤن میں جس نے قتل عام کیا اس کو ہمارے سر کو پر مسلط کر کے وزر داخلہ بنا دیا گیا اسی طریقے سے کامران سوری سے لے کر اور جعوید لنگنے تک اور وہاں سے لے کر آپ کے سامنے کے کار کی ڈگی میں بیٹھ کے جانے والا ربود پالش کرنے والے کو جو کہ ایک انٹرناشنل امبیرسمنٹ ہے پاکستان کے لیے اس کو ہمارے سر کے اوپر مسلط کر کے وزیراعظم بنا دیا گیا اور اس کے وزیر مشیر جس طریقے سے بیانات دیتے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ صرف مزاد کی کرتے ہیں ایش و عشرت ان کی ختم نہیں ہوتی تو فیرس تو بہت لمبی ہے اس کے اندر ایک اور پلی بار گیل کرنے والے کو ایک اور شخص کو جو ہے ہمارے سر کے اوپر ایزنگران مزریالہ مسلط کر دیا گیا رات کے اندھیروں کے اندر فیصلے ہوتے ہیں رات کے اندھیروں کے اندر حلف لے لیے جاتے ہیں بائیس کروڑک عوام کی نفی کی جاتی ہے مزاق کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے جس کا کام یہ تھا کہ اس نے ایک فری اینڈ فیر الیکشن کروانا تھا باقی اس کا کوئی کام نہیں تھا اس نے آتے ہی اس کو اس قدر کلی چھوٹ ہے کہ اس نے آتے ہی پاکستان کے ایکس پرائی منسٹر کے اوپر اور پاکستان کے سب سے عوامی اور حرد العزیز لیڈر کے اوپر جو وزیر آباد کے اندر قتلانہ حملہ ہوا تھا اس جی آئی ڈی کو ہی جی آئی ڈی کو ہی تبدیل کر دیا گیا پہلے دن رات کے اندھیرے میں آ کے اور پھر اس کے بعد جو ہے تاکہ وزیر آباد کے قاتلوں کو اور چند طاقتور شخصیات کو تاکہ پروٹیکٹ کر دیا جائے تو ملک کے اندر تو اس وقت کوئی قانون نہیں ہے ملک اندر تو اس وقت مزاق ہو رہا ہے یہ تاریخ یاد رکھے گی کہ صرف دو خانتانوں کو خوش کرنے کے لیے بائیس کلوڑ عوام کی نفی کر دی گئی ہے عوام بھی دیکھ رہے ہیں کہ عوام کو ان کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے آئین اور قانون کا جو ہے وہ مزاق اڑایا جا رہا ہے اور عوام اس وقت بلکل بے بس ہیں لیکن ظاہری بات ہے بے بسی کب تک چلے گی عوام ایک وہ کہتے نا کہ ریڈ لائن بار بار کئی جاتے کہ ریڈ لائن کروس کر دی گئی عوام ہی اس کی بیج میں کھڑی ہے عوام ہی اب اس کو دیکھ گی کہ ہمیں ووٹ کی طاقت سے محروم کر کے کتنی دیر ان کرپڑ حکمرانوں کو طول دیا جا سکتا ہے ان کے حکمرانی کو جی فیزہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے صدیق آپ کی طرف آتی ہم نے زرطہ صاحبہ کو بھی سنا تو محسن نقبیس آپ کا جو نام ہے وہ الیکشن کمیشنر نے فائنل کیا ہے اور بہت سی باتیں گردش کر رہی ہیں آپ بھی سن رہے ہوں گے کہ جس طرح شاید کہیں سے پلانٹ کیا گیا ہے یہ نام اس پر میں چاہوں گی کہ آپ ذرا تفصیلی اپنا تجزیہ دے اور ساتھ ہی ایک اور سوال اٹھایا جا رہا ہے صدیق جان کہ جب صحافیوں صحافیوں کے نام اس طرح سامنے آتے ہیں تو بہت سے لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کیا صحافیوں کے کوئی حد سے زیادہ کوئی خدمات ہوتی ہیں یہ ایسا کیا ہوتے کہ پھر ان کے نام اس طرح فائنل کیے جاتے ہیں دیکھیں میں زدباج گل صاحبہ نے جو بات کی تین چار چیزوں پر مجھے اتراز ہے پہلا مجھے اتراز یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیوں لگایا ہے انہوں نے محسن نکوی صاحب کو اگر محسن نکوی صاحب کو نام لگاتے تو یقین کریں ہمارے نظام سے اعتماد ہی اٹھ جاتا اور قوم کا اس نظام سے اعتماد اٹھ جاتا قوم کی توقعات پہ پورا نہ اترتے شیف علیکم کمیشنر کیونکہ پوری قوم کوئی اس بات کا یقین تھا اور پوری امید تھی کہ وہ بالکل نوازشنی کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور زرداری کے ساتھ کھڑے ہوں گے پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو قوم کی تو وہ امیدوں پہ پورے اترے ہیں دوسرا ہمیں اتراز ہے زردار گل صاحبہ کی جماعت سے اور یہ ترکازمی صاحب نے بات کی ایک پورگیم میں کہ دیکھیں وہ میڈیا کا کتنا خیال رکھتے ہیں کہ ایک صحافی کو میڈیا پہ آنے والے کو انہوں نے معاملے خصوصی بنا دیا ایک کو انہوں نے چیئرمن پی سی بھی لگا دیا ایک کو میڈیا مالے کو انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے ابھی نگران وزیرالہ بنا دیا تو ان کی جماعت نے میڈیا کو کیا دیا انہوں نے کیا دیا میاں صاحب تو دیکھیں بڑی شفقت کرتے ہیں ہم بڑی محبت کرتے ہیں جو جو صحافیوں کے ساتھ باہر جاتے تھے جہاز پہ اور ابھی بھی جاتے ہیں تو وہاں جا کے وہ اوورسیز جو ان کے وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کے حوالے کرتے ہیں صحافیوں کے کہ اس کو اتنی شاپنگ کرانی ہے کہ واپسی پہ کچھ سمان صحافیوں کو ائرپورٹ پر چھوڑ کے آنا پڑتا ہے کیونکہ وہ جو جو آپ سے محبت نہیں کرتے تو اس بات پہ آپ خوش ہی ہوں گے نا کینے طور پر تو یہ بھی ان کی جماعت صحافیوں کا خیال نہیں رکھتی اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر زرتاج گل صحبہ ٹی وی نہیں دیکھتی تو اس میں اسے بھومت کا کیا قصور ہے کیونکہ ہمارے جو وزیر دفاع ہیں خای جاسف صاحب انہوں نے جو ہے وہ چھ جنوری کو بتا دیا تھا کہ ملک جلد اندھیروں میں ڈوب جائے گا اور بالکل ان کی مثال ویسے ہی ہے جیسے گھر کے ایک فرد نے کہا تھا کہ کل صبح جب آپ اٹھیں گے تو گھر میں سے ایک بندہ کام ہوگا تو اگلے دن جب سارے بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی ہے تھا یا تھی وہ اللہ والی اس نے کالی بتا دیا تھا کہ گھر میں سے ایک بندہ کام ہوگا تو خای جاسف صاحب نے تو چھ جنوری کو بتا دیا تھا کہ ہمارے پاس امپورٹ کرنے کے پیسے نہیں ہیں اور ملک اندھیروں میں ڈوب جائے گا مارکیٹیں کاروبار انڈسٹری سب بند ہو جائے گی تو یہ تو خای جاسف صاحب نے چھ جنوری کو بتا دیا تھا کہ زرطاج گل صاحبہ نہیں دیکھتی بھی تو اس میں خای جاسف صاحب کا کیا قصور ہے یہ وہ ہیں تو تجربہ کار ان کے تجربہ یہ بتاتا تھا کہ ملک اندھر یہ ہونے والا انہوں نے پہلے بتا دیا تھا تو دیکھیں صحافیوں کو روزگار ملے اور ایک اور چیز زرطاج گل صاحبہ کو آخری بات یہ ہے ان کو ابھی شیڑ کرنا چاہیے کہ موبتی کا کاروبار بند ہو گیا تھا پاکستان میں موبتی ہم بننا بند ہو گئی تھی دکانوں پر رکھنا ختم کر دی گئی تھی آج الحمدللہ ایک اور انڈسٹری کو ریوائیو کیا شباش نیو کی حکومت نے پی ڈیم سرکار نے اب موبتی کا دور شروع ہوئے اور اس وقت لوگ مارے مارے پھرے موبتی کے لیے موبتی شاٹ ہو گئی ہے کل سے انشاءاللہ ایک انڈسٹری چل پڑے گی کیونکہ آگے یہ لوڈ شیڑنگ مزید بڑھنے جا رہی ہے تو اب ایک اور انڈسٹری جو ہے وہ ریوائیو کر گئی ہے تو یہ تین چار چیزیں تھیں جس پہ مجھے ترازتا زرطاج گل صاحبہ کی تو میں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے رکھنا ہوں ساتھ ایک اور چیز بھی تو ایڈ کہتے ہیں موبتی اب ڈبل کی ایمار تو تو نہیں مل رہی آج دیکھیں یہ ریوائیو ہے نا لوگوں کا کام چلے جتنی قیمت پر بھی ملے ہاں ٹھیک ہے بڑا اہم پوائنٹ جی زرطاج میں آپ کے طرف آنا چاہوں گی اگر آپ صدیق کی کسی بات میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں اور بہت سے جو لوگ کے بچاروں کے کام بند ہوگئے زرطاج یہ بھی ایک اہم ایشو ہے لما فکریہ ہے بہت سے لوگ کے چولے جو تھنڈے ہو گئے یہ تو آئے تھے مہنگائی ختم کرنے کے لیے ان کو گریب عوام کی بڑی فکر کھائے چلی جاری جب آپ لوگ کی حکومت تھی آئے روزی بھی اتحاد بنا تھا غیر فطری صاحب تھا جو ایک دوسری کے شکلیں دیکھنے کو تیار نہیں تھے یہ تمام اکٹھے ہو گئے ایک پیچ پر آگے پیڈیاں میں اتحاد بنا دیا آپ لوگ کے خلاف کیونکہ آنا تھا انہوں نے کہتے تھے بچاری عوام ان کو نوکریہ نہیں دیں عمران خان صاحب نے جھوٹے بادے کیے نہ گھر دیئے نہ نوکریہ دیں پھر انہوں نے کیا دے دیا عوام کو ٹھیک کہا ہے میں اس تو سمجھیں ڈاکٹر فیزہ میرے خیال میں صدیق جان نے بہت سارے تعتراضات جو میرے اوپر کی ہیں بلکل ٹھیک ہی ہیں پھر اس تو واقعی لنگ بھی ہے خان صاحب کی میرٹ کی اور خان صاحب کی کہ خان صاحب نے ہمیشہ میرٹ کے اوپر فیصلے کی اور خان صاحب نے جو ہے وڈی میرٹ کبھی نہیں کیا ہمیشہ حق سچ کسا دیا پاکستان کا سا دیا پاکستان کی انڈیپینڈنڈ انٹرنیشنل پالیسی کیلئے پاکستان کیلئے ایبسلوٹلی ناڈ کہا کبھی زمیر کا سودہ نہیں کیا ظاہری باتیں اب حالات جس وقت پاکستان کے اندر ایک اور انڈسٹری کا بھی بہت زبردہ سے اضافہ ہوئے جو صدیق جان کی نظر سے جو ہے وہ خطا ہو گیا وہ یہ کہ بدماشیاں میں اضافہ ہو گیا ہے پاکستان کے اندر ہر کنٹوٹا ہر بدماش ہر رساگیر ہر قبضہ مافیا زمینوں پہ قبضہ کرنے والا اور منی لانڈرنگ کرنے والا اس وقت محتبر ٹھہرا اور جو کار کی ڈگی میں جائے گا جو برکہ پینکن جائے گا اور جو جوتے پالش کرے گا وزیراعظم بنا دیا جائے گا یہ ابھی میں آپ سے بات کر رہی ہوں یہ ابھی بھی ہمارے گھر کا سارا سسٹم جو ہے اس وقت وہ بیٹھ چکا ہے اس وقت بجلی دوبارے سے یعنی یو پی ایس تک بھی ہمارے بیٹھ چکا جو بدماش ہے وہ متبر ڈھہرا جس نے ایف آئی اے میں جس کے اوپر سولہ سولہ عرب کی منی لانڈرنگ تھی اس کو معزز طریقے سے بائیزت جو ہے وہ بری کر دیا جاتا ہے نکیب محسود کے قاتل کو جو ہے جو کسی کو بغل بچے ہیں وہ کوٹ بھی اس کو بھی بائیزت بری کر دیتی ہے تو ملک کے اندر جو بدماشی ہے وہ عروج کے اوپر ہے جو قبضہ مافیا ہے وہ عروج کے اوپر ہے جس نے پلی بار گننگ کی ہے اس کو جو ہے اب وہ پھولوں کے ہار پینائے جاتے ہیں اور رات کے اندرے میں ان سے حلف لے لیا جاتا ہے عزت اگر نہیں ہے تو بائیس کروڑ عوام کی نہیں ہے اگر عزت نہیں ہے تو ہم جیسے لوگوں کی نہیں ہے جن کو اقتدار میں جو ہے جب وہ آ جاتے ہیں وہ صرف ووٹ کی طاقت کی ذریعہ جاتے ہیں اسی اسی ہزار فیوڈلز کو ہرا کر آتے ہیں پاپولیزم کے ووٹ کے اوپر آتے ہیں میرٹ کے اوپر آتے ہیں اور خواج آسف والی بات پہ آخری بات ہو صدیق جان یہ بھول گئے ہیں کہ انہوں نے قوم کو مشورہ دیا تھا کہ اگر آپ آٹھ بجے بجلے بند کر دیں گے دکانے بند کر دیں گے تو قوم کے بچے کم پیدا ہوں گے یہ انہوں نے ایک انٹرنیشنل نسخہ اور فارمولہ بنایا تھا اور اپنی اور اقلی اور دانس کے مطابق اور ہم نے تو یہ کہتا ہے کہ کاش کسی حالکورٹ کے لوگوں نے یہ پہلے فارمولہ کیا ہوتا یہ کوئی شرم والے تھے یہ کوئی حیاء والے تھے جن کو حیاء نہ آتی ہے شرم نہ آتی ان سے شاید ہماری جان چھوڑ جاتی جی ڈاکٹر صاحبہ ٹھیک ہے صدیق میں اس پہ آپ سے کومنٹ ضرور آپ کو بات یاد کروائی لیکن اس سے پہلے حیدر وحید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہرے قانون ہے کسی تعریف کے مہتاج نہیں تجزیہ کار بھی ہیں حیدر وحید صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے وقت دینے کے لئے حیدر وحید صاحب عمران خان صاحب نے نگرہ وزیراعلا کی تقرونی کو عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیے اس کا قانونی پہلو ہم آپ سے سمجھنا چاہیں گے دیکھیں ویسے تو اگر جو ہے سیف منسٹر اور اپوزیشن بینچز کے لیڈر اپوزیشن کے حقوق پہ اتفاق نہ ہو اور اس کے بعد کمیٹی جو ہے اس کی بھی نہ کوئی اگریمنٹ ہو سکے تو یہ ثوابتید ہے تو الیکشن کمیشن کی بیشن لیکن ثوابتید کا ہونا یا پاور کا ہونا جو ہے اس کے ساتھ ایک یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اس پاور کی ایکسرسائز جو ہے وہ ظاہر ہے کہ انہی پرامٹرز میں اور اسی فنکشن کے فردرنس میں ہوگی جو مقصد ہے آپ کے پاور کا حاصل ہونے کا تو اب اسی کے پاس یہ پی سی پی کے پاس یہ پاور اسی ہے کیونکہ جب دو متنازع پارٹیز فیصلہ نہیں کر پاتی ہیں تو وہ ایک نیوٹرل آبٹر ہے جو کہ ایک ایسے کیرٹیکر چیف منسٹر کو تائنات کرے گی جو کہ جو ہے وہ ساری تقاضے پورا کرتا ہو ایک نیوٹرل کیرٹیکر چیف منسٹر کا تو لہٰذا برڈن تو خانصات پر کافی زیادہ ہوگا کیونکہ انہیں دکھانا یہ ہوگا کہ یہ بدنیتی پر مبنی کی نے کیا ہے اور کیونکہ یہ ہے تو ثوابتی دی سی پی کی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غیر قانونی طور پر یا پولٹیکل جو ہے لیننگ اگر کسی کی ہے تو اس کو کر دے ایسا نہیں ہے لیکن یہ دکھانا بڑا مشکل ہے تو میرے خواہد سے خان صاحب کے لیے یا پھر تاسک ہوگا یا دکھا پانا کہ جو ابھی سی ایم پنجاب جو ہے جو چنا ہے ای سی پی نے تو وہ بدنیتی پر مبنی چنا ہے اور کوئی کسی پارٹی کی طرف زیادہ اس کا جھکاؤ ہے اور اس کی یہ چنا ہے یا پی پر دباؤ تھا یا یہ متنازع شخص ہیں یہ ساری چیزیں ایکچولی دکھانا جو ہے وہ مطلب ایک قانونی طریقے سے دکھانا آسان نہیں ہوتا اب اگر آپ ہسٹری دیکھیں گے تو یہ بات ساری کے یہ جو ہے وہ نو کانفیڈنس کے میں کافی ایکٹیف تھے تو بڑی دکھائیں گے آپ اس طرح تصویر ہیں تو سب کے ساتھ ان کی آپ دکھا سکتے ہیں وہ چینل کے انہر بھی یعنی آپ کے مطابق جس طرح عمران خان صاحب سمجھ رہے ہیں اور جس طرح کہ انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی بولا کہ جی مخالف جماعتیں جو عمران خان صاحب کی مخالف جماعتیں ہیں ان کا کنیکشن ان کے ساتھ بنتا ہے یا ان کے ساتھ زیادہ تعلق ہے تو عزرداری صاحب کے پیغامات لے کر لندن جاتے تھے ایسا بی کا خان صاحب نے تو اس کو ثابت کرنا آپ کے مطابق ایک بڑا مشکل ہو جائے گا اور اگر یہ ثابت نہیں کر پاتے خان صاحب تو کوئی فائدہ نہیں کوئی امید نہ رکھے پی ٹی آئی کے کوٹ میں لے کے جاری اس معاملے کو دیکھیں ظاہر ہے ان کو دکھانا ہوگا کہ یہ محض کنیکٹڈ نہیں ہے بلکہ اس طرح سے ان کی انٹریسٹ کنیکٹڈ ہے کہ وہ ان کی پولیٹک پولیٹکل انٹریسٹ کی رکھوالی بھی کریں تو یہ نیکسٹس ان کو دکھانا ہوگا خان صاحب کو کیونکہ دیکھیں ایک بات ہوتی ہے کہ ہمیں کومن سمجھ ہے کہ کون کس سے الائنڈ ہے لیکن قانونی طور پر اس کو دکھانے کے لیے آپ کو دکھانا ہوگا کہ وہ اس کے انٹریسٹ اس طرح سے الائنڈ ہے کہ وہ ان کے پولیٹکل انٹریسٹ کی رکھوالی کرے گا اس طرح سے انٹرٹوائنڈ ہے اس کے انٹریسٹ وہ اس طرح سے ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے محض میٹنگ یا لنچ کرنے سے کلیکٹن ہی ہو جاتا ہے انسان اس طرح تو دکھانا مشکل ہوتا ہے ایون دو عام تاثر جو ہوتا ہے لوگوں کا لوگ جانتے ہیں سمجھتے ہیں کون کس کے ساتھ ہے کون نہیں ہے لیکن اس کو اس طرح دکھانا اس کے مشکل ہے اس سے ریلیٹڈ اور بھی بہت سے سوال ہیں جو میرے ذہن میں ہیں ناظرین کے ذہن میں بھی ہوں گے ہیدارے ساتھ ہیرے کا ذرتاج بھی محصد موجود ہیں صدیق جان بھی موجود ہیں ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی شورٹ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین زرتاج گل صاحبہ اور صدیق جان میرے ساتھ مردو صدیق میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی پھر زرتاج آپ کی طرف آتی ہوں حیدر ورید صاحب محصد موجود تھے بریک سے پہلے مہارے قانون ہیں اور قانون پر گہری نظر رکھتے ہیں زیادہ میں مہارے قانون بھی ہیں اینلسٹ بھی ہیں زیادہ تجیہ کرو بھی ان کو دیکھتے ہیں صدیق انہوں نے کہاں پوائنٹ بڑا ریس کی ہے وہ یہ کہ جی انہوں نے کہا کہ یہ کنیکشن ثابت کرنا کہ کسی کی محصد کسی کا تصویر ہے یا پھر کسی کے قریب ہے کسی کا کھانا کھا رہا ہے تو اب ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ ان کی جانبداری غیر جانبداری کے حوالے سے سوالات جو اٹھائے جاتے ہیں یا ہماری پارٹی سے زیادہ وہ دوسری پارٹیوں پہ مہربان ہو سکتے ہیں شبکت کا ہاتھ رکھ سکتے ہیں تو پھر یہ جانبداری غیر جانبداری کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ شخصیت کتنی جانبدار ہے یا غیر جانبدار ہے بائزڈ ہے یا انبائزڈ ہے یہ پھر کیا پہلو ہوا دوسری پوئنٹ ہے میں ان پہ آنے سے پہلے ایک چیز ضرور کہوں گا کہ زرداج گل صاحبہ نے ابھی جب پہلے وہ بات کری تھی انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے گھر میں لائپ نہیں ہے اور ٹوارش کے وہ جو ہے یہ پرگیم کر رہی ہیں یہ تو زرداج صاحبہ مطلب اپنے گھر کی بات کر رہی تھی یہاں پہ حالات یہ ہیں کہ ابھی بول نے یہ خبر بریک کی تاکہ یہاں جنوہ شہر جو اسلامباد رالپنڈی یہ وہاں پہ مسجدوں میں مغرب کی جو نماز ہے وہ ٹوارش کے اوپر جو ہے وہ ادا کی گئی یعنی یو پی ایس جن مساجد میں تھے ظاہر ہے دن بھر وہ چل کے ان کی بھی جو ہے وہ چارنی ختم ہو گئی اور مسجدوں میں پانی نہیں ہیں وضوح کے لیے پانی نہیں ہیں لائپ نہیں ہیں ٹوارش کے اوپر لوگ نماز ادا کر رہے ہیں تو یہاں پہ تو اللہ کی گھر کا یہ حال ہے تو باقی انسانوں کے گھر کی جو صورتحال ہے وہ تو آپ سب ہم جانتے ہیں کہ ملک اندر کیا کرائسز ہے دوسرا یہ جو آپ نے بات کی کہ کیسے بدنیتی ان کی ثابت ہوگی دیکھیں اس میں تین اہم چیزیں ہیں پہلی جو سب سے سٹرونگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پلی بارگین کی ایک اپلیکیشن دی تھی اور پلی بارگین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ جرم کا اطراف کرتے ہیں کہ ہاں میں نے یہ دونمبری کی تھی ہاں میں نے ایکرپشن کی تھی ہاں میں نے یہ ڈاکہ ڈالا تھا ہاں میں نے یہ لوٹ مار کی تھی اور مجھے میرا ٹرائل نہ کرو میرا کیس نہ چلو میں یہ مان رہا ہوں کہ میں نے ڈاکہ ڈالا تھا چوری کی تھی دونمبری کی تھی یہ پیسے میں واپس قومی خزانے میں جمع کرا دیتا ہوں یہ ہوتی ہے پلی بارگین یعنی آپ خود سے مان لیتے ہیں اور آپ پیسے واپس کر دیتے ہیں تو یہ وہ کر چکے ہیں تو جو بھی پلی بارگین کرے گا وہ پبلک آفیس ہولڈ نہیں کر سکتا یہ سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں ایک چیز دوسرا ان کی اگر آپ کہیں کہ بائس نیس آپ نے دکھانی عضالت کو تو وہ ویڈیوز موجود ہیں جب یہ ریجیم چینج اپریشن ہو رہا تھا تو آسفلی زرداری کے ساتھ یہ کہاں کہاں پر موجود تھے اور آسفلی زرداری کا وہ سونڈ بائٹ موجود ہے جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں تو دیری پریز لائک ہو کہ یہ میرا بچہ ہے اور ویسے ظاہر ہے یہ ویسے پوری میڈیا انڈسٹری جانتی ہے کہ موسیٰ لکوی صاحب جو ہیں وہ ڈیڈی کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں کیا وہ ساری صورت دیال اور تیسرا جو ہے وہ جو ان کا ٹی وی چینل ہے اس کی جو عمران خان کے حوالے سے رپورٹنگ ہے بائس رپورٹنگ کس کس موقعے میں کیا کے کہ وہ بھی ساری چیز ہیں تو دیکھیں یہ تو ہے میریٹ کی بات آئینی کانونی اور حصول کی بات لیکن تحریک انصاف کو بھی اس بات کا پتا ہے کہ جہاں سے ان کو لگوائے گیا ہے تحریک انصاف میڈیا میں زائر رہی کہتی رہے گی کہ ہم عدالت جا رہے ہیں لیکن اگر آپ ان سے آف کیمرہ بات کرتے ہیں تو تحریک انصاف کو زیادہ ہوففل نہیں ہے کہ کوئی اس حوالے سے کوئی فیصلہ آئے گا کیونکہ جہاں سے ان کو بنوائے گیا ہے وہاں سے تو پھر مور پکی ہوتی ہے پھر پاکستان کی کوئی عدالت کوئی دارہ اس کو نہیں ہٹا سکتا جس کو وہاں سے لگوائے جائے ٹھیک ہے جی زرطاج آپ کے طرف صدیق کی بات لے کر آ رہی ہوں میں کہ پھر واقعی آپ لوگ کتنے پور امید ہیں یا پھر آپ کے مزید کہاں کہاں پہ خدشات ہیں اس حوالے سے اب آئندہ جو پنجاب کی انتخاب باتوں کے زمنی ہو یا پھر عام انتخاب باتوں پھر وہ تو متنازع ہو سکتے ہیں دیکھیں فضا اس وقت ملک جو ہے وہ کسی زد کی کسی انا کی اور کسی کی غرور کی نظر ہے اور کسی نے کوئی شاید شاید نہیں بلکہ یقینا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ کوئی ایسا معاہدہ کیا جس کا بعد میں عوام کو پتا چلے گا کیونکہ اثرات تو آپ کے سامنے ہیں جس میں مجھے تو یہ ڈر اور خوف ہے کہ یہ تو بہت چھوٹی مہرے اور چیزیں ہیں کہ اپنی من پسند کے لوگوں کو لگایا جائے اپنی من پسند کے ججوں کو لگانے والے بریفکیس دیکھے جانے والے اور جو میڈیا میں ان کے لوگ کچھ لوگ جو لفافی لوگ ہیں وہ اس قدر بغض اور رناد عمران خان کے خلاف رکھتے ہیں کیونکہ زاری باتیں وہ جکتا نہیں ہے وہ بکتا نہیں ہے وہ ان کی طرح کانٹروورشل نہیں ہے اس کی کوئی کالی فائلے موجود نہیں ہے وہ عوام کا سوچتا ہے وہ پاکستان کا سوچتا ہے تو ہمیں تو یہ ڈر ہے کہ جس نہج پہ پاکستان کو لے کے جایا جا رہا ہے اور جو اندرون خانہ انہوں نے ان کے ساتھ وعدے و بعید کیوں گے کہ جو ایک حق کی بات کرتا ہے جو پاکستان کی بات کرتا ہے جو انٹرنیشنل فورم میں پاکستان کا مقدمہ لڑتا ہے کہیں خدا نہ خواستہ ان چیزوں پہ وہ کمپرومائز نہ کرنے کا کہہ دیں بہت ساری ایسے چیزیں رول بیک کرنے کا نہ کہہ دیں اور یہ بہتا سنسٹیو معاملہ ہے جس کی اساس ہے جو پاکستان کی اساس ہے جس کے وجہ سے پاکستان کھڑا ہے اور وہ حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اور اس کے تناظر میں بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی کہ کشمیر کے موقع کے اوپر جو مقفتہ اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی اسرائیل جو ہے وہ اندرون خانہ وف جو ہے وہ بیجے گئے اور ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی انٹرنیشنل فورم پہ جو ہے اگر آپ دیکھ لیں تو ادشتگردی جو پاکستان میں لائی گئی ہے آئی نہیں ہے جو لائی گئی ہے اس کے عوض جو ہے وہ بھیک مانگنا شروع ہو گئے ہیں اور پاکستان کو جو ایک پرسپشن تھا جو عمران خان نے قائم کیا تھا اس کو ڈی فیس کرنے کی کوشش کی جاری ہے ایسے میں تو زد اور انا میں تو کوئی جو جو ڈھیٹ بن جائے وہ تو پھر عوام کا نقصان تو اس وقت آلڈی ہو رہا ہے تو اگر وہ سٹک ہیں وہ طاقتور حل کے اور جدر سے یہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ اگر اس بات پہ سٹک کر گئے ہیں کہ ہم نے ہر وہ انہونی کرنی ہے ہر وہ ڈی میرٹ کرنا ہے جس میں بائیس کروڑا عوام کی نفی ہو تو پھر حالات تو آپ کے سامنے ہیں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بات یہ ہے کہ ہمیں کتنی کو امید ہے یا کتنی عوام میں نا امیدی ہے اچھی بات ہے ہر ایک کا چہرہ آیاں ہو جائے عوام کے سامنے ہر اس طاقتور حل کے کا ہر اس طاقتور ڈپارٹمنٹ کا جو چہرہ ہے وہ عوام کے سامنے آ جائے اور ان کو پتا چل جائے کہ کس طریقے سے ایک طاقتور لیڈر کو جو عوام کی امانگ ہے جو پاکستان کا مقدمہ بہت بہترین طریقے سے لڑ سکتا ہے کس طریقے سے اس کو گولی بھی مارنے کی کوشش کی گئی زبان بندی بھی کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور کارٹ کھلنے کی بھی کوشش کی گئی ہے ان کی باپردہ بیگم صاحبہ کے اوپر بھی قدغن لگانے کی کوشش کی گئی ہے توہینِ عدالت کی بھی مقدمے ان کے اوپر کر دی گئے ہیں دشتگردے کی بھی مقدمے کر دی گئے جب وہاں سے بات نہیں بنی تو گولے بھی مار دی گئی ہے اس کے بعد یہ کتنا مرضی یہ سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ امید توڑ دی گی نہیں فضا عوام امید نہیں توڑتی ہے یہ جتنا زیادہ ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کرتے ہیں یہ جتنا زیادہ جنرل الیکشن کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں میں حلقے میں پھرنے والوں میں سے میں چوبیس گھنٹے دیرہ غازی خان میں اپنے حلقے میں رہتی ہوں آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ نے دل موڑ دی ہے عمران خان کی سچائی کی وجہ سے عوام کی طرف عوام اس قدر میرے ساتھ ہو گئی ہے میں اپنے ایکسپیرنس بتا سکتی ہوں کہ مجھے کہتے ہیں بی بی پرانے میں پچھلے گر کوئی تم لوگوں نے کوئی غلطیاں ہوئی وہ ماف کر دیتے ہیں ہم بڑے کاؤس کی خاطر عمران خان کا ساتھ دیں گے تو جو ووٹر نہیں بھی تھا یا جو الیکشن والے دن سو جاتا تھا یا جو ووٹ کا حق نہیں ڈالتا تھا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اب اس کو فرق کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ووٹ ڈالنا ہے اور میں نے عمران خان کو ووٹ ڈالنا ہے وہ کہتے ہیں جتنا مرضی آپ اپنی اناب بغز دشمنی کی خاطر آپ دو اس کو کرپ خاندانوں کا مرض پر مسئلت کرنے کی کوشش کریں گے پھر یہ ہماری بھی ضد ہے یہ ہماری بھی اناب ہے کہ ہم عمران خان جیسے سچے لیڈر کو دوبارہ وزیراعظم بنیں گے امید بہت ہے عوام شعور بہت ہے سوشل میڈیا کا دور ہے چوبیس چوبیس گھنٹے بلیک آؤٹ کرنے سے یا اپنے قرصے کے لفاقی میڈیا پر بٹھا دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر نہیں ثابت کر سکے تو پھر وہی بات ہے آج ناکیب اللہ محسود کا جو قاتل ہے وہ بھی تو بری ہو گیا کوئی ثابت کر سکا کہ اتنا جوان جہاں ناکیب اللہ محسود دنیا سے چلا گیا بے موت مارا گیا کسی نے بولا مجھے اس ملک کے اندر سلیمان شہباز کے سولہ عرب لانڈرین کے کیس بائزت بری ہوگی کوئی ثابت کر سکا ہے شہباز شریف کو جزن جیل میں ہونا چاہیے اس کو وزیراعظم بنید گیا ہے کوئی ثابت کر سکا ہے تو اگر اندہ ہونا ہے کفل ڈالے ہیں کچھ ڈپارٹنٹوں پر اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کا عوام کا نقصان کر کے چند سلطانوں کو فائدہ دے دیں گے نقصان تو عوام کا اور ہے آخر عوام کتنی دیر برداشت کرے گی جی افیزہ نقصان پاکستان کا عوام کتنی دیر برداشت کرے گی جی زرطاج آپ یہ فرمانی بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہیں ناظرین ویلکم بیک ناظرین زرطاج گل سائبہ صدیق جان دونوں میں ساتھ موجود صدیق زرطاج بریک پر جانے سے پہلے ایک اہم ایشو پر بات کری تھی راؤنوار کے حوالے سے انہیں بات کی سلوان شہباز کے کیس کے حوالے سے بات کی کیسے کیسے ختم ہو رہے لوگ بری ہو رہے ہیں تو اس پر میں آپ کا کومنٹ چاہوں گی آپ کی پہچان ایز این آنیلیس تو ہے ہی لوگ آپ کو بڑا پسند کرتے ہیں آپ سے بہت محبت کرتے ہیں آپ بھی عمران خان صاحب کی طرح بہت مقبول ہیں عوام میں صحافی کے طور پر لیکن آپ کا سٹارٹ تھا جو آپ کی ایک بیٹ ہے جو آپ کی پروپر پہچان ہے وہ کوٹ رپورٹر کے طور پر سامنے آئی تھی اور آپ سے بہتر کوٹ رپورٹر میرے خاصے کوئی ہوگا نہیں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں قانون کی حکمرانی اس حوالے سے ہم اکثر بات کرتے ہیں سنتے ہیں امیر اور غریب کے لئے قانون برابر ہوگا وہ دن صدیق جان ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں گے بہت مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے کرپٹ سسٹم کے بینیفیشلیز ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہاں پر عدالتی نظام درست ہو پاکستان کے سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا نظام انصاف ہے پاکستان کی عدالتیں دیکھیں ہر چوری ہر ڈکیتی ہر دونبری ہر لوٹ مار ہر قتل و غیرت گری ہر ظلم ہر جبر ہر تشدد ہر غیر انی چیز غیر قانونی چیز وہ عدالتوں میں جاتی ہے اگر ہماری عدالتیں کام کرنا شروع کر دیں تو ایک ڈیٹرنس کریئٹ ہوگی پھر آپ دیکھیں گے کہ کوئی یہ نہیں کرے گا لیکن مسئلہ کیا ہے کیا سانیہ بلدیا والوں کو کہ قاتلوں کو پکڑا گیا ہے کیا سانیہ بارہ مائی والوں کو پکڑا گیا ہے کیا سانیہ مرڈل ٹاؤن والوں کو پکڑا گیا ہے دیکھیں سانیہ مرڈل ٹاؤن جو ہوا تمام ٹی وی چینلز رائے تھے پوری دنیا کے میڈیا نے دیکھا کس طرح سے خواتین کو جبروں میں گولیوں ماری جاری ہیں آج ان کے قاتل حکمران ہیں سلمان شباز کا آپ دیکھ لیں وہ جس طرح سے ان کو بری کرائے گیا مریم نواز کو بری کرائے گیا کیپٹن سبدر کو بری کروائے گیا شبازشب کو بری کروائے گیا حمدہ شباز کو بری کروائے گیا عساق ڈار کو واپس لائے گیا شبازشب کے دامات کو واپس لائے گیا تو بات یہ ہے کہ اس سے تو لوگوں کا بلکل اعتماد نہیں ہے عدالتوں پر نظام انصاف پر بلکل اعتماد نہیں ہے دیکھیں ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا یہ میں سانیہ سمجھتا ہوں جو لطیفہ افریدی صاحب کا قتل ہوا لیکن وہ قتل کیوں ہوا کیونکہ جو ان کے فیملی کے ان کے گریلیٹیف تھے جن کے کچھ فیملی میمبرز کا مرڈر ہوا تھا اور الزام تھا لطیفہ افریدی صاحب پر اور ان کی فیملی پر اب اگر اس قاتل کو یہ کو جسٹیفکیشن نہیں ہے یہ غلط ہے اس کو فانسی لٹکانا چاہیے سریعام فانسی دینی چاہیے جو لطیفہ افریدی صاحب کا قاتل ہے اتنا بڑی آواز اتنا بڑا نام اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا لیکن اس قاتل کو اعتماد نہیں تھا پاکستان کے عدالتوں پر پاکستان کے نظام پر اعتماد نہیں تھا اس نے خود جا کے قتل کی اور قانون کا اپنے ہاتھ میں لیا مسئلہ یہ ہے کہ جب یہاں پر اس طرح کے بڑے ثانیات اور بڑے قاتلوں کو بڑے مجرموں کو بڑے چوروں کو بڑے ڈاکوں کو آپ عزت سے بری کریں گے اور آپ ان کو اس طرح سے بلا کے مسلط کر دیں گے تو آپ میسی دے رہے ہیں معاشرے کو کہ جناب یہاں پر عدالت انصاف نہیں کر سکتی یہاں پر عدالت انصاف نہیں کر سکتے جہاں جس کی لاٹی اس کی بہنت جس کے ذاتھ مفاد ہوگا وہ اس کو سپورٹ کیا جائے گا وہ جتنا مرضی چوری کر لے ڈاکہ ڈال لے اس کو فسیلیٹر کیا جائے گا تو یہ کیا میسی دے رہے ہیں معاشرے کو یہاں پر پرسیکوشن دیکھیں یہاں پر قتل میں ایٹی نائٹی پرسنٹ لوگ جو بری ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں واضح قاتل ہوتے ہیں پتہ ہوتا ہی قاتل ہے پرسیکوشن کی غلط پرسیکوشن کو اس کو بری کر دیا جاتا ہے مجھے بتائیں کہ اگر پرسیکوشن نے غلط پرسیکوشن کیا ہے تو اس میں ان کا کیا قصور ہے جو مظلوم ہیں جو مقتول ہیں ان کی فیملی کا کیا قصور ہے کہ آپ پرسیکوشن کی غلط پرسیکوشن کو بنیاد بنا کر آپ بری کر رہے ہیں یہ بڑا افسوسناک ہے اور شرمناک ہے بلکل افسوسناک شرمناک ہے حضرت آج آپ کی طرف آ رہی ہوں یہ جو چالی سے زیادہ راکین قومی اسمبلی ریمیٹر سطیفے واپس لینے کے حوالے سے جو درخواست دی ہے اس پہ کیا سٹرائٹیجی ہے ذرا یہ بتائیں اس پہ کیا دیکھتی ہیں آپ آگے دیکھیں سمپل سے بات ہے فضا ہمارا مقصد کیا تھا ہمارا مقصد ہے جنرل الیکشن کا حصول ہمارا ایک ہی ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ملک کے اندر فری این پیر الیکشن ہونا چاہیے اور پاکستان کے عوام کو ان کا رائٹ ٹو ووٹ دینا چاہیے پھر وہ جو فیصلہ کرے جو فیصلہ کرے جس کو مسئلہ پہ بٹھائے ہیں اس کو عوام کو عوام جو ہے اپنے ووٹ کے ذریعے اس کو وزیراعظم بنائے اور اس کی وجہ سے یہاں اپنے کوئی کونسلر کی کرسی نہیں چھوڑتا اور یہ رائٹ بھی صرف عوام کے خان صاحب کا اتنا بڑا جگرہ اتنا بڑا دل ہے کہ انہوں نے اپنی دو اسمبلیاں قربان کی صرف اس لیے کہ ملک کے اندر جنرل الیکشن ہونا چاہیے ایسے میں یہی پارلیمان کا بھی ہے کہ پارلیمان کے اندر ایک مزاق ہو رہا ہے میں نے استفاہ دیا میرے باقی ساتھیوں نے استفاہ دیا کہ ہم اس اسمبلی کو لیجٹیمیٹ مانتے ہی نہیں کیونکہ یہ اسمبلی جو ہم سے زبردستی اقتدار چھین کے رات کے اندھیروں میں جب اقتربند گاڑیاں آ گئی تھی اور جب ضمیر فروشی کی گئی تھی جب لوگوں کو کال کی گئی تھی کہ آپ لوگوں نے ووٹ آف کانفیڈنس کو کسی بیرونی طاقت کے اشارے کو پر آپ نے کامیاب کرانا ہے اور جو سائفر ہمیں تھرٹننگ بیجا گیا تھا کہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے عمران خان کو آپ نے ہٹانا ہے تو وہ جو ضمیر فروشی کر کے جو لوگ ایوان میں بیٹھتا ہم اسے ایوان کو مانتی نہیں ہے وہاں پہ ہم نے استفعے دیئے استفعے انہوں نے پیکن چوس کیے کبھی کہتے ہیں کہ حادثے ہونا چاہیے کبھی کہتے ہیں کہ جی آپ کو پرسنلی آنا چاہیے پھر جس ٹائم ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ خان صاحب واپس آ کے صرف ایک وہ کہ ہمارا پارلیمانی لیڈر ہونا چاہیے جو ہماری پارٹی ہے جس کو مقرر کریں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اپنی مرضی کا جو ہماری ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑا اور وہ لوٹا ہو جائے اور آپ اس کو پکڑ کے ان کی دھجیں اڑا کے آپ اس کو وہاں پہ جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر یا وٹیور جو اس کو سوکال نام کے تیرہ جاریاز کو آپ اس کو بنا دے وہاں پہ ہماری یہی کوشش ہے کہ دیکھیں ہم ان کو کیا کہہ رہے ہیں فیضہ ہم ان کو یہ کہہ رہے کہ ہم کوئی گروپ نہیں ہے ہم کوئی انڈویجول نہیں ہے ہم پارٹی کی ٹکٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر منتخیب کے ایوان کے اندر آئے آپ نے رات کے اندھیرے میں ضمیر فروشی کر کے ساز باز کر کے آپ نے ہماری حکومت گرائی اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے آپ یہی یہ بھی حصول ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے لوگ گئے ہیں وہاں پہ آپ ہمارا لیڈر مقرر کریں تاکہ یہی طریقے کار جو ایک پروسس ہوتا ہے کانسٹیٹوشنل کہ پوزیشن لیڈر نے اور حکومت نے مل کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے بارحال امید اس کے اندر کوئی نہیں ہے کیونکہ راجہ پرویز حشرف نے جو مزاق پڑا ہے کانون کا پارلیمان کا ان کی کام پر ٹانگ گئی ہیں ان کو ہم سے اتنا ڈر اور خوف تا کہ ہمارے استفعے منظور کر رہی ہیں ہم پہلے کیا کہتے ہیں پہلے ہمارے سب کی استفعے منظور کریں یہ کون سا ملک ہے جس میں دو سمیلیہ ڈیزالو جس میں پارلیمان ہو ہی نہیں ہے اور آپ ملک کو زبردستی چلائے جا رہے اور چلائے کس لے رہے اس لے چلا رہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام کیسز ختم ہو جائیں آپ کو تمام جو ہے وہ قتل و غارت کے اندر مہنی لانڈرنگ کے اندر اور کرپشن کے اندر آپ کو کلین جو ہے وہ چٹ مل جائے اور آپ کی اجازت سے صدیق کن روچھاتی ہے میرے پاس آخری دو ست اگرانی کا رشت شرط کرے صدیق صدیق آپ نے زرطا صاحبہ کی بات سنی انہوں نے کہا امید نہیں ہے یعنی آپ نے بھی اگاز میں جو مجھے یاد ہے پہلے سوال پہ آپ نے جو انیلیسس دیا تھا آپ نے یہی تجزیہ دیا تھا کہ آپ کو جو اندر کے جو لوگ خبریں دے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ پور امید نہیں نظر آ رہے پی ٹی آئے والے تو اب ان کو تو امید نہیں ہے مطلب ایک بڑی پارٹی ہے جو مایوس ہوتی چلی جا رہی ہے کیا کہیں گے سسٹم کی کمزوری ہے خان صاحب تو خیر ابھی بھی لوگوں کے لئے کھڑے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں وہاں میرے ساتھ ہے لیکن یہ جو ان کی اپوزشن ہے جو کہ ابھی حکومت ہے خاص طور پر نون لگ کے کچھ لوگوں کی بات میں سن رہی تھی وہ کہتے ہیں چاند لوگ ہیں یہ چاند لوگ ہیں جو خان صاحب کے ساتھ ہیں تو صدیق آپ باہر جاتے ہیں ریپورٹنگ بھی کرتے ہیں لوگوں سے بھی ملتے ہیں ایک گراؤنڈ ریالیٹی بھی دیکھتے ہیں تو یہ چاند لوگ ہیں آپ کے مطابق جو مران خان صاحب کے ساتھ ہیں جیسے کہ نون لگ والے کہتے ہیں دیکھیں اگر چاند لوگ ہیں تو کروا دیں الیکشن فوری طور پر الیکشن میں جانا چاہیے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی کراچی کا جو الیکشن ہے اگر وہ فیر الیکشن تھا اور پیپلز پارٹی کپولر ہوگی ہے جس پیپلز پارٹی کو بلکل پیپلز پارٹی جو کہ جس نے کورنر میٹنگ بھی کرنی ہے تو وہ دونے سن سے لوگ لے کے آتے ہیں اگر اس کو نائنٹی سیٹس مل گئی ہیں کراچی میں اس کراچی سے جس کو تبا اور برباد کر دیا گیا ہے جہاں پہ کرپشن لوٹ مارا ہے جہاں بد انتظامی ہے جہاں پینے کا ساپ پانی نہیں ہے جہاں فضلہ ملا پانی ہے جہاں پہ جو اس وقت محولیاتی دہشت گردی ہے وہ روش پر ہے جہاں پہ اس وقت دنیا کے بدترین محولیاتی آلودگی کے شہروں کی پیرس میں پہلے نمبر پر آ جاتا ہے جہاں پہ سانس لینا ایک اس وقت ایک بیماری ہے اتنی جو آلودگی ہے وہ آپ سانس لیتے ہیں تو آپ کو بیماری نہیں آپ کو اس میں ملترہ ہوتے ہیں جس کراچی کا یہ ہشہ کرتی ہے پولکٹ ٹرانسپورٹ نہیں ہے تو اگر اس کے باوجود اگر پی برس پارٹی کو وہاں سے وٹ پاڑ گیا تو آپ کو فوران ایلیکشن نہیں جانا چاہیے پتہ ان کو ہے کہ یہ ایلیکشن میں گئے تو عوام اپنے ووٹ کی پرچی سے جس نفرت کا اظہار کرے گی جو انتقام لے گی اس سے ان کو بڑے ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے اس لیے ایلیکشن میں نہیں جانا چاہتے نہ ہی حکومت میں ایلیکشن میں جانا چاہتے دیکھیں اس حوالے سے جو تین جو ایکانومی اور ان چیزوں کو دیکھنے والے ریپورٹر ہیں مہتاب حیدر صاحب ہیں شہباز رانہ صاحب ہیں اور علی خزر صاحب ہیں ان تیروں کے ٹویٹس موجود ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو آج ملک کے اندر ہوئے ٹپ آف دا آئیس بار گیا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی تو جو ہونے جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ خوفناک ہے اس وقت میں آپ سے بات کروں پٹرول پمپوں کے اوپر لائنے لگی ہوئے ہیں گاڑیوں کی اور خبریں آ رہی ہیں اور بڑی خوفناک اگر صورتحال ہے اندھیرہ یہ اندھیرہ ہے مایوسی مایوسی ہے کیونکہ اس وقت ریاست کے سب سے بڑا مسئلہ پالیستان پالیستان کے امام مشکلات نہیں ہیں امنان خان ہے امنان خان کے راستہ روکنا ہے اس کی ملک کو جو بھی قیمت ادا کرنا پڑے کوئی مسئلہ نہیں ہے زر تاج گول آپ کا اور صدیق جان آپ کا شکریہ ایسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آپ سے ملاکاتو گی انشاءالہ کل سیم ٹائم سیم چینل اگر زندگی نے وفا کی دعاوں میں عادل رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نگمہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پلک کریں سال دوہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکرشنز کی پورا سال مسلسل جدوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ تھے دوڑے ریٹنگ کے سب دی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بیلین میوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے